پاکستان کبھی ڈیفولٹ نہیں کرے گا تیس جون دوہزار تئیس تک مالی پوزیشن بہت بہتر ہوگی مزیر قزانہ اس حاکدار کی قوم کو پھر یقین دہانے کہتے ہیں ایٹمی دھماکوں کے بعد ڈیفولٹ نہیں ہوئے اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیوالیا کے گردان بند کر دیں منفی ماحول سے نقصان ہوگا آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کریں گے ہم نے حکومت ریاست بچانے کے لیے لی سیاست بچانے کے لیے نہیں اس حاکدار نے پی ٹی آئی کے آداد و شمار کی قلعہ بھی کھول دی پلڈ لیوی لگانے کا اندیا دے دیا پنجاب حکومت کی ناکامی لاہور میں آچے کا بہران سنگین فائن آچہ ایک سو پچاس روپے کلو ہو گیا اسی کلو کی بوری دو ہزار روپے زافے سے بارہ ہزار روپے کی ہو گئی تندور مالکان الگ سے پریشان روٹی اور ناگ کی قیمتیں بڑھانے پر کھول کرافی میں چکی کا آٹا دس روپے زافے کے بعد ایک سو پچاس روپے کلو ہو گیا غریب کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل سے مشکل تر پنجاب اور وفاق کی لڑائی میں عوام پس گئے وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیرورٹی تارک بشیر چیما نے گندم بہران کا ذمہ دار پنجاب حکومت کو قرار دے دیا کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول کرنا صوبائے حکومتوں کی ذمہ داری کے فلور میلز مسنوع طور پر قیمتوں میں اضافہ کرتی ہیں فلور میلز اپنی صلاحیت کے مطابق آٹا نہیں بناتی وزیراعظم نے سلاب متاثرین کی بحالی کو اولین قومی ایجنڈا قرار دے دیا بلوچستان میں بارہ دانے سکول قائم کرنے کا اعلان سکولوں کے لیے فوری زمینیں ڈھونڈنے اور سنگے بنیاد رکھنے کا حکوم کہا اتنا بڑا سلاب اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا متاثرین کی بحالی کے لیے مزید کئی سو ارب روپے درکار ہیں گھروں کے لیے معافضہ دینے کی بات ذہن میں آتی ہے تو راتوں تو نیند نہیں آتی شہباز شریف متاثرہ یتیم بچی کے ساتھ ملاقات کا واقعہ سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف نے صحبت پر میں سمارٹ سکول کا افتتاح کر دیا آئیٹی کی جدود سہولیات فراہم وزیراعظم سکول کے بچوں سے گھوئی مل گئے طلبہ کے ساتھ ان کے کلاس رومز میں بیٹھ گئے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کا التوا ایم کی ایم جماعت اسلامی کو قائم نہ کر سکی خالد مقبول صدیقی کی حافظ نئیم و رحمان سے ملاقات بے نتیجہ ختم حافظ نئیم و رحمان نے کہا کہ ہلکہ بندیوں پر ہمارے بھی تحفظات ہیں لیکن ہم کسی صورت انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے خالد مقبول صدیقی بولے موجودہ ہلکہ بندیوں میں شفاف الیکشن ممکن نہیں وزیر آباد میں امران خان پر تین اطراف سے حملہ ہوا تین افراد نے تین طرح کے ہاتھیاروں سے فائرنگ کی ملزم نوید کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گئے شوٹر کی گولی سے موظم ہلاک ہوا وفواد چودری کا دعویٰ کہاں امران خان کو آٹھ زخم آئے ان میں تین زخم گولیوں کے ہیں امران خان کے گارڈز نے کوئی گولی نہیں چلائی وفاق کا فیصلہ کیوں نہیں مانا جا رہا ساری دنیا میں دکانے چھ بجے بند ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں ساڑھے آٹھ بجے کاروبار بند کرنے پر اعتراض کیوں خواجہ سعید رفیق برس پڑے کہاں امران خان کو سب کچھ دے دو پھر بھی اسے سکون نہیں ملے گا چار صوبوں میں ان کی حکومتیں ہیں مگر ملک کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے امران خان کی حرکتیں ایسی نہیں کہ الیکشن بروقت ہو سکے الیکشن کمیشن کی امران خان کو پارٹی احدے سے ہٹانے کے لیے کارروائی امران خان نے کارروائی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا مکمل اصاح سے ظاہر کیے عدالت سے الیکشن کمیشن کی نوٹس کو موطل کرنے کی استعداد کوشش ہے کل ادم ٹی ٹی پی کو ٹیبل پر لائے جائے دہشت گردوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی فامی سلامتی کمیٹی جلاس کے فیصلوں پر عمل ہوتا نظر آئے گا وزیر داخلہ رانا سناولا کی آئی جی اسلام آباد کے ساتھ میڈیا پریفنگ دہشت گرد کو روک کر ہلاک کرنا اسلام آباد پولس کا کارنامہ قرار دے دیا خانوال نے سی ٹی ڈی افسران کی شہادت پر اظہار افسوس دہشت گردی کے خلاف دفاع پاکستان کا حق ہے امریکہ نے واضح کر دیا تجمعان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس نے زور دیا کہ طالبان اپنے باتوں کو پورا کریں افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے لانچنگ پیٹ کے طور پر استعمال نہ ہو پاکستانی عوام نے دہشت گرد حملوں سے شدید بخصان اٹھایا ہے جائزہ لے رہے ہیں کہ طالبان کے فیصلوں کے خلاف کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں پاک امریکہ تعلقات اور انصدادے دہشت گردی کی جنگ میں اہم پیش رفت امریکہ نے پاکستان کو انصدادے دہشت گردی مہم کے لیے بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرا دی امریکہ پاکستان کو کل ادم تحریک طالبان دائش سمیت دیگر دہشت گرد کروہوں سے نمٹنے میں مدد دیکھا امریکہ نے پاکستان کو مالی تکنیکی اور دفاعی تعاون کا بھی اندیا دے دیا لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے لاہور ایک منٹ دو سیکنڈ تک لرستا رہا شہریوں میں خوف کلمہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے نکل آئے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت چار آشاریا تین ریکارڈ بھارت اور افغانستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے کڑاکے کی سردی نے کڑاکے نکال دیئے بالائی اور میدانی لاکوں میں سردی کی شدید لہر لہ میں پارا منفی سترہ دگری تک گر گیا کردو منفی بارہ ستور منفی گیارہ زیارت منفی دس ریکارڈ پویٹا منفی چھے اسلام آباد صفر پشاور تین لہور چار اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ریکارڈ کیا گیا راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا رہائشی منصوبہ ترقی کی طرف گامزن جہار باغ میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تہت سہولیات دینے کا منصوبہ تیار منصوبہ چار حصوں میں تقسیم ایک حصے میں رہائشی بلوٹ دوسرے میں اپارٹمنٹ شامل منصوبے کے تیسرے حصے میں کمرشل زون بنایا جائے گا چوتھے حصے میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تہت کے ذریعے چہار باغ میں ہسپتال سکولز کلاب ہاؤس بنیں گے ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات سپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے بیرنو ملک جانے کے تمام انتظامات مکمل کر لیا گئے اسلام آباد کیپیٹل پولس کی جانب سے فنڈز بھی جاری جے آئی ٹی متعدد گواہوں کے بیانات بھی قدم بند کر چکی انتہا پسند اسرائیلی وزید کی مسجد اقصہ میں گھسنے کی اشتعال انگیز حرکت امریکہ سمیت عالمی برادری کا سخت رد عمل وائٹ ہاؤس ترجمان نے اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے وعدوں کی پاسداری کریں مقدس مقامات کی حیثیت کو کمزور کرنے والا کوئی بھی اکترفہ اخدام ناقابل قبول ہے